بھارت میں سامپوں کو پوجا جاتا ہے خاص کر کنگ کوبرا یعنی ناک کو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر سال ایک لاکھ لوگوں کی موت سامپ کے کاٹنے سے ہوتی ہے سب سے چوکانے والی بات ہے کہ ان ایک لاکھ موتوں میں سے قریب پچاس فیز دی یعنی پچاس ہزار موت بھارت میں ہوتی ہے یعنی سامپ کے کاٹنے سے مرنے والے لوگوں میں بھارت ایک طرف اور باقی دیش ایک طرف اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا بھارت میں باقی دیشوں کے مقابلے زیادہ تعداد میں زہریلے سامپ پائے جاتے ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے بھارت میں ساپوں کی مکھیتا چار زہریلی پر جاتیاں ہیں اس کے علاوہ باقی سبھی پر جاتیاں یا تو بہت کم زہریلی ہیں یا زہریلی ہے ہی نہیں ویسے آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ دنیا کا سب سے زہریلہ سامپ بلیک مامبہ افریقہ میں پائے جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو سب سے زیادہ موت بھارت میں ہوتی ہیں اس کی کئی وجہ ہے جیسے سامپوں سے جڑی آدھیاتمک بھاڑنائیں سامپوں سے جڑی ضروری جانکاری کا آبھاو فرس ٹیٹ میڈیکل کٹس کی کمی سامپ کے کارٹنے کے بعد لیے جانے والے احتیاط سے جڑی جانکاریوں کی کمی اور اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ ہے انٹی وینم یعنی سامپ کے زہر کے توڑ کی دوا کی کمی اور انٹی وینم بنانے کے گھسے پٹے پرانے طریقے انٹی وینم سے جڑی یہ جانکاری دینے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں سامپوں کی وہ کون سی چار نسلے ہیں جو سب سے زیادہ زہریلی ہیں انہیں بگ فور کے نام سے جانا جاتا ہے ان نسلوں کے بارے میں دی جانے والی جانکاری اور تصویروں کو گوھر سے دیکھیں بھگوان نہ کرے کبھی ان میں سے کسی نسل سے سامنا ہو جائے تو پہچاننے میں آسانی ہوگی دراصل اگر سامپ کی نسل پہچان میں آ جاتی ہے تو انٹی وینم کا چین آسان ہو جاتا ہے اور علاج میں دیری نہیں ہوتی ہے بھارت میں کوبرا کی چار پرجاتیاں پائی جاتی ہیں کوبرا کی زہر کا اثر سیدھے سینٹرل نروس سسٹم پر پڑتا ہے کاٹنے والی جگہ پر تیز درد ہوتا ہے دکھنا مشکل ہونے لگتا ہے سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے اور شریر پیرالائز ہو جاتا ہے اس کا علاج 20 سے 25 منٹ میں نہیں ہوا تو ہارٹ فیلیر اور عمومن سانس نہ لینے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے بھارت میں کریٹس کی آٹھ پر جاتیاں پائی جاتی ہیں کریٹس سامپ کیول رات میں باہر نکلتے ہیں اور ان کے کاٹنے پر زیادہ درد نہیں ہوتا ہے ایسے میں انسان کو پتا ہی نہیں لگ پاتا کہ سامپ نے کاٹا ہے یا نہیں کریٹ کے زہر سے سب سے پہلے پیٹ میں تیز درد ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے باڈی پیرالائز ہونے لگتی ہے اور انت میں سانس نہ لے پانے کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے خاص بات ہے کہ انسان کے پاس علاج کے لیے قریب 4 سے 5 گھنٹے ہوتے ہیں روسیل وائپر اس کی کیول ایک ہی پر جاتی ہے اس سامپ کے کاٹنے سے کاٹنے والی جگہ پر بہت تیز درد ہوتا ہے کاٹنے والی جگہ پر چھالے پڑ جاتے ہیں مسوڑوں پیٹ ناک اور موتر کے راستے خون نکلنے لگتا ہے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکنیں دھیمی پڑ جاتی ہیں اور لگ بگ 30 سے 40 منٹ میں اُلٹیاں ہونے لگتی ہیں اور مو سوچ جاتا ہے یا دیس کے علاج کے لیے 30 سے 40 منٹ کے اندر اسپتال نہ پہنچا جائے تو ہارٹ یا کٹنی فیلیر کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے سو اسکیلڈ وائپن اس کی دو پریجاتیاں پائی جاتی ہیں اس کے کاٹنے سے کاٹنے والی جگہ پر درد ہوتا ہے سوجن ہو جاتی ہے اور شریر کے پورے انگ پر سوجن ہو سکتی ہے لیکن ایسی اسططحی تک پہنچنے میں 24 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں لہٰذا اس کے علاج کے لیے بھرپور سمیں مل جاتا ہے دراصل اس کا زہر کڈنی پر اثر کرتا ہے لیکن بہت دھیرے اب مصیبت یہ ہے کہ گاؤں دہاد کے دور دراز علاقوں میں جہاں ساپ کے کاٹنے کی واردات سب سے زیادہ ہوتی ہیں وہاں کے سرکاری اسپتالوں میں انٹی وینم اکثر آؤٹ آف سٹاک ملتا ہے ایک اور بڑی سمسیہ یہ ہے کہ بھارت میں انٹی وینم بنانے والی مکھے سنسطح کیول چیننائی میں ہے اور اس سنسطح میں کیول چیننائی کے آس پاس کے ساپوں کے زہر کا سیمپل پہنچتا ہے جبکہ نورتیس، نورت اور ریگستان کے ساپ جو کی زیادہ زہریلے ہیں ان کا سیمپل نہیں پہنچتا اس کی وجہ سے تمیلادو کے علاوہ دیش کے باقی حصوں میں انٹی وینم کبھی کبھی ایفیکٹیو نہیں ہوتا ساپ کے زہر کا انٹی وینم بنانے کے لیے بھارت میں آج بھی پرانے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور کیول گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹی وینم کیسے بنتا ہے سب سے پہلے پکڑے گئے ساپ کے آنکھ کے پیچھے والے حصے کو دبا کر زہر نکالا جاتا ہے پھر اس زہر کو تھوڑی ماترہ میں گھوڑے کو انجیکشن کے ذریعے لگایا جاتا ہے دراصل گھوڑے ساپ کے زہر سے ریسسٹنٹ ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے انٹی وینم ڈیولپ کرنے لگتے ہیں کچھ سمیے بعد گھوڑوں پر زہر کی ماترہ لگتار بڑھا ہی جاتی ہے اور لگ بگ ایک سال بعد گھوڑے اپنے شریر میں دھیر سارا انٹی وینم ڈیولپ کر لیتے ہیں پھر ایک مشین کے ذریعے گھوڑے کے خون کو باہر نکالا جاتا ہے اس میں سے انٹی وینم کو الگ کیا جاتا ہے اور خون کو واپس گھوڑے کے شریر میں ڈال دیا جاتا ہے بھارت کے مقابلے باقی دیش زیادہ ایفیکٹیو انٹی وینم دیار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دیشوں میں نئی تقنیق کا استعمال کیا جا رہا ہے گھوڑوں کے علاوہ باقی وینم ریسسٹن جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور دیش کے سبھی علاقوں سے سیمپل لیے جاتے ہیں اور پرٹیکولر علاقے کا انٹی وینم کیون اسی علاقے میں مہیا کر آیا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ ساپ اور ساپوں کے انٹی وینم سے جڑی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل یو مست نو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیبا